دنیا میں سب سے سمجھدار اور اچھے لوگ وہ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے جس انسان نے خود کو گہرائی تک دیکھا ہو جانا ہو کائنات کو باریکی سے سمجھا ہو وہ یہ جانتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جانتا ہے سچ کیا ہے اور کیا جھوٹ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کائنات کی حقیقت کو جانتا ہے تو ایسا انسان سمجھدار نہیں ہے ایسا انسان احمق ہے ایسے انسان کو دانا نہیں کہتے بے وقف کہتے ہیں اور ہمارا یہ سماج بے وقف اسے بڑا پڑا ہے یہاں سب یہی کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں جی جس سماج میں ایسے بے وقف لوگوں کی بہتات ہوتی ہے وہاں انسانیت کی گروتھ رک جاتی ہے یہ جو ہمارا دماغ ہے اس میں ہزار طرح کی معلومات پڑی ہیں بہت ساری کتابیں پڑی ہیں بہت ساری سوچیں پڑی ہیں بہت سارے نظریات پڑی ہیں بہت سارے ایکسپیرینسز پڑی ہیں بہت سارا سنا سنایا ادھر ادھر کا نالج پڑا ہے کسی بنیاد پر ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں دنیا کیا ہے دنیا کا سچ کیا ہے موت کیا ہے زندگی کیا ہے جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے دماغ میں جو کچھ بھی پڑا ہے وہ سچ نہیں ہے رومی کہتے ہیں جب تک انسان دماغ کی دنیا میں پھنسا رہتا ہے وہ خود کے سچ کو نہیں جان سکتا خود کے سچ کو وہ جان سکتا ہے جو دماغ کی دنیا سے بیانڈ جا کر سچ کو دیکھتا ہے جو کچھ آپ کے معنی میں پڑا ہے پڑا رہا ہے رومی کہتے ہیں صرف ایک کام کیجئے دماغ میں جو کچھ بھی پڑا ہے اس پر سوال اٹھائیے نہ یہ کہیں کہ یہ سب کچھ کچھلا ہے اور نہ یہ کہیں کہ یہ سب کچھ سچ ہے بس ایک کوئیشن مارک لگائیے اور پھر خود سے سوال کیجئے کہ اب میں خود کے سچ کو دیکھتا ہوں جب اس طرح آپ خود کی تلاش میں نکلیں گے تو اینڈ میں یہی ہوگا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا we actually know nothing we think we know everything سچ کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ذہانت اور دانائی کے ساتھ ساتھ کوئیشننگ مائنڈ کی ضرورت ہے کوئیشننگ مائنڈ ہی نالج کی limitation کو سمجھتا ہے جو بھی ہم سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں جو بھی ہم مائنڈ میں thoughts پڑھیں ہمارے مائنڈ میں یہ سب کچھ five senses کے through ہم brain میں add کرتے رہتے ہیں اور five senses limited capability رکھتی ہیں سچ کو یہ senses ویسے نہیں دکھاتے جیسا حقیقت تمہیں سچ ہے ان senses کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر دینا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں اپنے آپ میں ایک بیوقفی ہے اہم کانہ رویہ ہے یہ جسم جسم five senses ہیں اور ان senses سے ہم دنیا میں دور بھاپ کرتے ہیں ان کے لئے ہم جیتے ہیں ان کے لئے ہم پریشان ہوتے ہیں اور senses کا problem یہ ہے کہ یہ senses کائنات کی مکمل تصویر نہیں دکھا سکتے کائنات کا کوئی ایک پہلو تو شاید دکھا دیں لیکن سارا سچ دکھانے کی یہ صلاحیت نہیں رکھتے ہم اس دنیا کو instrument کے through دیکھتے ہیں وہ instrument چاہے آپ کی آنکھ ہو چاہے five senses ہو چاہے آپ کو brain ہو چاہے کوئی scientific instrument ہو یہ سب instruments کائنات کی مکمل تصویر نہیں دکھا سکتے instruments کے through such کے مکمل تصویر نہیں دیکھی جا سکتی ممکن ہے such کا کوئی ایک پہلو یہ instrument دکھا سکیں یہ بھی ممکنات کا کھیل ہے ہم سب انسان اس کائنات کو instruments سے دیکھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم سب جانتے ہیں اور سکرات رومی یا بودھا without instruments اس universe کو دیکھتے ہیں اور یہ تینوں کیا کہتے ہیں کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے آپ کا experience حقیقت کے ایک باریک سے پہلو کو شاید expose کر سکتا ہو لیکن آپ کا experience مکمل حقیقت کو جانی نہیں سکتا ہم کیا کہتے ہیں اپنے experience کی بنیاد پر یہ conclusion illusion سامنے لے آتے ہیں کہ میں سب جانتا ہوں کیا جانتے ہو آپ دنیا میں جتنے بھی صوفی ہیں سنت ہیں بابے ہیں مرشد ہیں scientist ہیں philosophy ہیں وہ مرتے در تک یہ کہتے رہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے تم کہتے ہو میں سب کچھ جانتا ہوں اس ساری گفتگو کو ایک لائن میں sum up کرنا ہو تو وہ لائن یہ ہے کہ بے وکوف ان کو سب پتا ہوتا ہے اور سمجھدار انسان کچھ نہیں جانتے بے وکوفوں میں یہ anah ہوتی ہے کہ وہ سب جانتے ہیں اپنی knowledge کی anah میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ سب جانتے ہیں جو بھی کہتے ہیں وہ اس universe کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا وہ خود کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا جانتا وہ ہے جو stand points اور point of views کی سرحدوں سے باہر نکل جاتا ہے anah کے کھیل سے باہر نکل جاتا ہے نام نحاد knowledge کے کھیل سے باہر نکل جاتا ہے دماغ کی غلامی سے باہر نکل جاتا ہے رومی ان تمام سرحدوں سے باہر نکل گیا ہے اس لئے وہ سچ کو دیکھ رہا ہے اس لئے وہ سچ کو as it is دیکھ رہا ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ ابھی بھی میں کچھ نہیں جانتا بس ایک wave ہے جو میرے سامنے ناچ رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں اور خوش ہو رہا ہوں ایک angle سے کچھ لوگ خدا کی خوج میں نکلتے ہیں تو کہتے ہیں وہ نہیں ہے اور کچھ دوسرے لوگ دوسرے angle سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں خدا ہے یہ سب relative knowledge ہے ہم اسی میں فسے پڑے ہیں اڑے پڑے ہیں لٹے رہتے ہیں آنکھیں کان لاک برین کی وجہ سے یہ دنیا ہے یا دنیا کی وجہ سے آنکھ کان لاک اور برین ہے کچھ شوفی کہتے ہیں کہ میں ہوں اس وجہ سے کہنات ہے میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے میں ہوں یا میں نہیں ہوں اس پر question mark لگائیے سوال یہ کہ کیا واقعی ہم خود کو جانتے ہیں کیا ہم جو بارڈی ہیں اس بارڈی میں اس میں کو تلاش کرو جس کو تو میں کہتے ہو اس بارڈی میں وہ میں کہاں ہے اس بارڈی میں جو کچھ ہے وہ سب کائنات کا ہے اس بارڈی میں آپ کا کیا ہے اس کائنات کے elements سے یہ بارڈی بنی ہے پھر اس بارڈی میں آپ کہاں ہو بارڈی میں brain ہے brain میں memory ہے اس memory میں thoughts ہیں ان thoughts کے وجہ سے ہم سوچتے ہیں اس memory میں جتنے بھی خیالات ہیں سوچے ہیں اور دنیا جہان کی information پڑی ہیں جس کی بنیاد پر تم کہتے ہو کہ میں سوچتا ہوں اس لئے میں ہوں تو یہ جو information یہ knowledge ہے وہ آپ کا ہے یہ ساری باتیں سارے سچ سارے جوٹ سارے فیت سارے بریف سارے خیالات تو باہر سے اندر آئے ہیں ماں کے پیر سے جب آپ دنیا میں آئے تھے تو میری نام کی کوئی چیز نہیں تھی آپ ہر قسم کے knowledge سے آزاد تھے جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے گئے محول کو دیکھتے گئے ادھر ادھر کی باتیں سنتے گئے میں میری بنتی گئی ریکارڈنگ ہوتی گئی معلومات برین میں جمع ہوتی گئی انہی معلومات کی بنیاد پر آپ نے سوچنا شروع کر دیا سوچ کر ایکٹ کرنا شروع کر دیا اب کہتے ہو میں سوچتا ہوں اس لئے میں ہوں تو کیا آپ سوچ ہو سوچ بھی تو کسی اور کی ہے ادھر ادھر کی ہے اگر آپ سوچ بھی نہیں تو پھر آپ کون ہو کیا ہو کچھ سمجھے یہاں دھیان دو جس کو آپ میں کہتے ہو اس میں اور اس کائنات میں کوئی سپریشن نہیں ہے اکثر میں کہتا ہوں کہ تم ہی کائنات ہو تو لوگ نہیں سمجھتے سچ یہی ہے کہ تم ہی کائنات ہو تم میں جو کچھ ہے وہ سب کائنات کی وجہ سے ہے اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ تم میں ہے تو پھر کہاں ہے تقسیم اس لئے جب رومی کہتا ہے کہ تم مکمل ہو وہ ٹھیک کہتا ہے آپ کمپلیٹ ہو پورے ہو آپ مکمل ہو لیکن آپ جس نالج کے سارے سچ کو تلاش کر رہے ہو وہ مکمل نہیں ہے وہ پورا نہیں ہے وہ دھورا ہے اس لئے رومی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ساری کائنات رومی میں ہے اور ساری کائنات میں رومی ہے ساری کائنات آپ میں ہے اور ساری کائنات میں آپ ہو اسے کہتے ہیں سچ کو دیکھنا مطلب سچ جیسے دیکھنا رومی اس سچ کو دیکھ رہا ہے رومی میں رہے یا اگر انہیں یا 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 انہ یا رہا کیون میں ہم ہم کائنات میں کیوں بے چاہنے کیوں بے سکون کبھی سوچا ہم اتنے ڈپریس کیوں ہیں فرستیت کیوں ہیں کبھی سوچا ہم wir ہم ڈیو 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 ہی وہ عزی Interesting ہی ٹkeepingitch ہی آخار پر ہوجود ہی کے پیدے ہی کچھ ہی مادئے Nope ہی مجموędzie ایک ہ試یت ہی مloadیں ہی خاتھ ہی مادئے ہی ماً ہی مول متدر ریئی ہی مجمو Çatی یہ ستی عزی fries کی جن مدد نیم جمکاتہ ترخش جب results are beliefs if you live among believers and die among believers you will never know the truth only those who are free from all kinds of beliefs know the truth buddha rumi and socrates are free from all kinds of beliefs so these people are able to see the truth as it is زندگی کو دلکش اور خوبشورت بڑھانا ہے تو قدیمی سوچ میں علجنے اور فسنے کی بجائے نئی سوچ کی بنیاد رکھیں ایسی سوچ جس سے آپ سج کو as it is دیکھ سکے live your life with this universe one who is one with this universe not entangled in any thought can see the truth as it is اگر آپ ہوچ میں زندگی جیتے ہیں تو دماغ میں بیٹھی ساری سوچیں غائب ہو جائیں گی اور ایک وقت ایسا آئے گا جب mind تو ہوگا لیکن اس میں کسی قسم کی سوچ نہیں ہوگی جب mind سوچوں کی قید سے ازاد ہو جاتا ہے اسی دن انسان mind سے بھی اوپر اٹھ جاتا ہے جسم کے حوالے سے اگر آپ جاگے ہوئے ہو ہو ہوش میں ہو تو انسان جسم سے اوپر اٹھ جاتا ہے جب انسان mind سے اوپر اٹھ جاتا ہے تو پھر انسان اپنی روح کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے روح کو ہی اپنی شناکت سمجھ لیتا ہے mind اور جسم سے آزادی کے بغیر کوئی انسان سج کے ساتھ ایک نہیں ہو سکتا کوئی شخص اندر کی دنیا کی گہرائی میں نہیں اتر سکتا باڈی کی غلامی سے نکلنے کے لیے باڈی کو مشکل دینے کی ضرورت نہیں ہے باڈی کو بوکھا مارنے کی ضرورت نہیں ہے باڈی سے ازادی کے لیے باڈی کی نیچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے باڈی کے سچ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ستر سال کا ایک شخص سیڑیوں سے گر گیا اور اس کا پیر فریکچر ہو گیا اسے اسے ہسپتال لے جایا گیا ڈاکٹرو نے اپریٹ کیا پٹی باندھی اور کہا اب آپ کو تین ماہ تک آرام کرنا ہے جلنا جلنا نہیں ہے ستر سال کا یہ انسان ہمیشہ کام کرتا رہتا تھا ہمیشہ بھاگتا دوڑتا رہتا تھا اس کے لیے ایک لمحہ بیٹھنا مشکل تھا کیسے یہ تین ماہ بستر پر بغیر ہلے جلے گزار سکتا تھا وہ ستر سال کے شخص کے ایک دوست تھے وہ صوفی قسم کے انسان تھے وہ صوفیوں سے ملکات کرنے گئے اپنے صوفی دوست کو دیکھ کر ستر سال کا وہ شخص رونے لگا ستر سال کے شخص نے کہا تین ماہ کیسے میں بستر پر گزار سکتا ہوں اس سے تو بہتر ہمیں مر جاتا اس نے کہا تین ماہ بستر پر گزارنا میرے لئے مشکل ہے اس نے کہا ابھی تو ایک ہی دن گزرا ہے اور میری حالت خراب ہے تو تین ماہ بستر پر کیسے گزاروں گا اس نے کہا ڈاکٹر کہتا ہے تین ماہ ہندہ جنہ بھی نہیں ہے کروٹ بھی نہیں لینی سیدھا پڑے رہنا ہے ستر سال کے شخص کے پیر میں بہت درد تھا اس درد کو سہنا بھی مشکل تھا اس نے کہا اگر میں کام کرتا رہتا تو ممکن تھا اس درد کو بھول جاتا اب تو کوئی کام بھی نہیں ہے تو کیسے اس تکلیف سے نجات ملے گی صوفی یہ باتیں سن کر مسکرائیا اور کہا ایک کام کرو آنکھیں بند کرو اور درد کو دیکھو کہاں درد ہیں صوفی نے کہا اپنے درد تک پہنچو آپ کے پورے پیر میں تکلیف نہیں ہے کوئی ایک خاص پوئنٹ ہے جہاں پر تکلیف ہے اس پوئنٹ کو پن پوئنٹ کرو تکلیف کبھی پورے پیر میں نہیں ہو سکتی ایک پوئنٹ ہے جہاں پر تکلیف ہے آنکھیں بند کرو اور مرکز کو پکڑو اس پوئنٹ تک پہنچو ستر سال کے شخص نے آنکھیں بند کی صوفی کہتا رہا کہ تلاش کرو کہاں ہے تکلیف صوفی یہی منطرہ کہتا چلا گیا اور وہ شخص آنکھیں بند کر کے تکلیف والی پوئنٹ کی تلاش میں نکل پڑا گھنٹوں گزر گئے اور وہ شخص تکلیف والی جگہ پر پہنچ گیا جہاں وہ تکلیف والے پوئنٹ پر پہنچا تو وہ شخص پیسپل ہو گیا ایک گھنٹہ تک وہ تکلیف والے پوئنٹ پر فوکس کر کے بیٹھا رہا اور مکمل مطمئن تھا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو گھنٹوں بعد اس شخص نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ جیسے جیسے وہ تکلیف والے پوئنٹ کی طرف بڑھا تو اسے معلوم بڑھا کہ پورے پیر میں تکلیف نہیں تھی یہ صرف میری سوچ تھی کہ میرے پورے پیر میں درد ہے تکلیف صرف ایک پوئنٹ پر تھی آستہ آستہ میں اس پوئنٹ پر پہنچ گیا اس نے کہا جب میں ٹھیک اس جگہ پر پہنچا جہاں درد تھا تک میرے تھی تو میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ درد وہاں ہے اور میں یہاں ہوں کہ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ درد وہاں ہے اور میں یہاں ہوں اس نے کہا مجھے یہ معلوم پڑھا کہ درد اور میرے درمیان بہت فاصلہ تھا اس نے کہا مجھے یہ معلوم پڑھا کہ میں درد نہیں ہوں اسے کہتے ہیں درد سے متعلق جاک جانا سفی نے کہا اللہ کا شکریہ راکہ نے اور تین ماہ خود کو جانے اور سمجھیں یہ سمجھیں کہ آپ درد یا تکلیف نہیں ہیں آپ اور ہیں اور درد اور کچھ ہے سفی نے کہا اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے ان تین ماہ میں بستر پر پڑے پڑے اپنے آپ کو سمجھیں اپنے سچ کو جانیں تین ماہ بعد وہ ستر سال کا شخص کچھ اور ہو گیا تھا اس نے کہا اب میں جسم اور دماغ سے اوپر اٹھ گیا ہوں جان گیا ہوں تکلیف کسی اور کو ہوتی ہے اور میں کچھ اور ہوں اس نے کہا مجھے اب یہ ایکسپیئنس ہو گیا ہے کہ میں یہ جسم نہیں ہوں اس نے کہا میرا یقین ان تین ماہ میں اتھرا پکا ہو چکا ہے کہ اب مجھے موت کا خوبی نہیں ہے اس نے کہا کہ خدا نے مجھے اس سج سے آگاہ کر دیا ہے کہ جسم ہی مرے گا مجھے نہیں مرا جا سکتا ابھی ہمیں اپنے جسم کو اپنا سچ مانتے ہیں جس دن ہم اپنی باڈی کے حوالے سے جاگ گئے پھر سمجھ آئے گی کہ جسم اور روح کے درمیان حاصلہ ہے ایک صوفی گزرے ہیں جن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں ان کا نام تھا بابا فرید بابا فرید کے پاس ایک شخص گیا اور کہنے لگا میں نے سنا ہے جب اس علیہ السلام کو پانسی پر چھرایا جا رہا تھا تو تب بھی وہ ہنس رہے تھے اس شخص نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو سلی پر لٹکیا جا رہا ہو اور وہ ہنس رہا ہو اس شخص نے کہا منصور کے جسم کے ایک ایک حصے کو کٹا گیا لیکن وہ ہنس رہا تھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے بابا فرید ہنسنے لگے بابا فرید کے سامنے ایک ناریل پڑا تھا بابا فرید نے وہ ناریل اٹھا کر اس آدمی کو دیا اور کہا کہ جاؤ اس کو توڑ کر آؤ لیکن خیال رکھنا اس نارمل کا اوپر والا حصہ ٹوٹ جائے لیکن اندر کی گری کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اس آدمی نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ناریل کچھا ہے جب بھی اسے توڑوں گا گری بھی ٹوٹ جائے گی فرید نے دوسرا ناریل دیا اور کہا یہ ہو سکتا ہے یہ تو سوکھا ناریل ہے اس شخص نے کہا یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے بابا فرید نے کہا ایسا کیوں تو اس شخص نے کہا ناریل اور گری کے درمیان فاصلہ ہو گیا ہے اس لیے بابا فرید مسکر آئے اور کہنے لگے منصور جیسے لوگ سوکھے ناریل جیسے ہیں منصور کے جسم اور اس کے درمیان فاصلہ ہے منصور کے جسم کو تو چوٹ پہنچائی جا سکتی ہے لیکن منصور کی روح کو چوٹ نہیں پہنچائی جا سکتی ہے اس لیے جو لوگ منصور کے جسم کو کاٹتے رہے وہ اس کراتا رہا بابا فرید نے کہا ہم سب کچھے ناریل جیسے ہیں منصور تو پکے ہوئے ناریل جیسے ہیں ہمیں چوٹ پہنچے تو اندر تک جاتی ہے ہمارے جسم اور روح کے درمیان فاصلہ ہے جس نے اس فاصلے کے سج کو دیکھ لیا وہ دنیا کی مشکلات سے مصیبتوں سے آزاد ہو گیا وہ ہر قسم کی تکلیفوں سے درد سے آزاد ہو گیا بابا فرید مذکر آئے اور کہنے لگے جسم اور روح کے درمیان اور فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ ہے ہمیں لگتا ہے ہم جسم ہیں یہی ہماری شراکت ہے اس لیے ہمیں جو بھی چوٹ لگتی ہے اندر تک جاتی ہے آپ دیکھنے والے بھی ہوش لوگ کبھی خود کے سج کو نہیں جان سکتے جاگ جانے والا خوش میں رہنے والا خود کے سج کو جان سکتا ہے ہم خیالوں سوچوں اور illusion میں ہسے پڑے ہیں سج کو آج تک ہم نے experience ہی نہیں کیا ہے اس لیے ہمارا براہ آل ہے یہ صرف ایک سوچ ہے کہ میں جسم ہوں یہ صرف ایک خیال ہے illusion ہے کہ میں یہ جسم ہوں یہ خواب ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری شناس یہ باٹی ہے اس خواب سے جاگ جائیے کہ آپ یہ جسم ہوں سچی ہے کہ آپ روح ہو جو نہ بنتی ہے نہ مٹتی ہے روح ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سے تھی ہمیشہ رہنے والی ہے اور اس پوری کائنات کی روح ایک ہے اور وہ تم ہو اور وہی سچ ہے ہم اپنی سوچوں میں غرق ہیں سوچوں کو طاقتور کرتے چلے جا رہے ہو اور اپنے سچ کو بھوتے چلے جا رہے ہو امریکہ میں بہت عرصہ پہلے ایک شخص تھا جس کی شکل ابراہم لنکن جیسی تھی اس شخص کو امریکہ میں جگہ جگہ گھمایا گیا اور ڈرامو فلمو اور تھیٹرز میں ابراہم لنکن کا کردار اسے کروایا گئے فلمو ڈرامو اور تھیٹرز میں کردار ادا کرتے کرتے ایک دن اسے یقین ہو گیا کہ وہ ابراہم لنکن ہے وہ بھولی گیا کہ صرف اس کی شکل ابراہم لنکن سے ملتی ہے جہاں جاتا کہتا میں ابراہم لنکن ہوں گویا پاگل ہی ہو گیا اس سرکو پر جاتا تو لنکن جیسے کپڑے پہنتا جہاں جاتا کہتا میں لنکن ہوں یہاں جہاں تک کہ بیوی بچوں کو بھی موہ نہ لگاتا ہر جگہ کہتا میں ابراہم لنکن ہوں ایک مشین ہوتی ہے جس کا نام ہے لائی ڈیٹیکٹر اس کو جوت پکڑنے والی مشین بھی کہا جاتا ہے اس مشین پر جس کو بٹھا دیا جائے تو پھر جو بھی آپ سے سوال کیا جائے آپ سچ بولتے ہو اس شخص کو اس مشین پر بٹھا دیا گیا اور دس سوال کیے گئے ٹھیک ٹھیک اس نے جواب دیئے جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم ابراہم لنکن ہو تو تب وہ پسینہ پسینہ ہو گیا پریشان ہو گیا گھبرا گیا اس نے کہا میں ابراہم لنکن نہیں ہوں لیکن مشین نے ہاں میں جواب دیا مشین سے جواب آیا یہ ابراہم لنکن ہی ہے تو شخص کا خیال اس کی اندر کی دنیا میں بیٹھ گیا تھا کہ وہ ابراہم لنکن ہی ہے سب اسے پاگل کہتے تھے اور یقیناً وہ پاگل تھا اس کی طرح ہم بھی پاگل ہیں کیونکہ ہم بھی یہی ہم میں خیال پیدا ہو گیا ہے کہ ہم یہ باٹی ہیں ہمارے illusions اور خوابوں کی کوئی حد نہیں ہے ہمارے خیالوں اور سوچوں کی کوئی حد نہیں ہے سوچوں کے وہم سے نکلو گے تو ہی سچ کو جان سکتے ہو اور سوچوں کے وہم سے وہی نکل سکتا ہے جو جاگ جائے جو ہوش میں آ جائے جب تک یہ وہم تم کو ہے کہ تم یہ باڈی ہو تک تک تم روح کے بارے میں نہیں جان سکتے خود کے سچ تک پہنچنے کے لیے اس وہم سے نکلنا ہوگا کہ میں یہ باڈی ہوں جتنا بھی بیٹھ کر یہ پریکٹس کرتے رہو کہ آئی ایم نات ڈس باڈی آئی ایم ڈس اول اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ اس سے مزید یہ مضبوطی پیدا ہوگی کہ میں یہ باڈی ہوں یوٹیوب پر اکثر یہ مشکے سادھو ٹائپ لوگ کرواتے ہیں جس میں آلتی پالتی مار کر آنکھیں مند کر کے لوگ مو سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آئی ایم نات ڈس باڈی آئی ایم ڈس اول اگر آپ مرد ہیں اور سارا دن یہ تسبیح کرتے رہیں کہ میں مرد ہوں تو پاگل ہو پھر دوڑانے کی کیا ضرورت ہے اگر مرد ہو تو کوئی تم کو عورت تو نہیں کہہ رہا رومی جان گیا ہے کہ وہ یہ باڈی نہیں ہے لیکن وہ چوبیس گھنٹے یہ نہیں کہتا کہ میں باڈی نہیں ہوں منصور حلاج ایک بار بھی نہیں کہتا کہ میں باڈی نہیں ہوں حقیقی صوفی، صندق، فقیر کبھی یہ نہیں کہتے کہ وہ یہ باڈی نہیں ہیں بلکہ روح ہیں صرف وہ جاگ جاتے ہیں خواب سے جاگ جاتے ہیں بحوشی سے خوش میں آ جاتے ہیں اور سچ کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں اگر آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ واشنٹن دی سی کے کسی پارک میں سیر کر رہے ہیں اور کہتے چلے جا رہے ہیں کہ میں واشنٹن میں نہیں ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لاکھوں بار بھی کہلو کوئی فرق نہیں پڑے گا جس کو ہم مانتے ہیں اسی کو ہم نگیٹ کرتے ہیں ماننے اور نگیٹ کرنے کا یہ چکر ایک ہی ہے خواب سے جاگ جاؤ اس طرح تم ماننے اور نہ ماننے کے چکر سے اکل جاؤ گے ہوش میں آجاؤ بے ہوش شخص کسی خیال کو ماننے یا نہ ماننے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم سب بے ہوش ہیں مائنڈ میں سوچے پڑی ہیں آپ الجے ہیں یہ بھی بے ہوشی ہے جب آپ جاگ جاتے ہیں سمجھ جاتے ہیں ساری سوچیں ہی illusion کے سوا کچھ نہیں ہیں تو مائنڈ سے ہر طرح کی سوچیں کھو جاتی ہیں اپنی طاقت کھو دیتی ہیں آپ سوچیں مائنڈ میں پڑی بھی رہے ہیں کیونکہ آپ جاگے ہوئے ہیں ہوش میں ہیں تو آپ کو یہ سوچیں دس طرح نہیں کر سکتی سوچیں بھی بے ہوش لوگوں میں پیدا ہوتی ہیں جتنا زیادہ بے ہوش ہے سویا ہوا ہے اتنا ہی زیادہ خوابوں میں اُلجیا ہوا ہے سوچوں کی بنیاد پر ہم جنت دیکھتے ہیں دو زک دیکھتے ہیں خدا کو دیکھتے ہیں خود کو دیکھتے ہیں یہ سب خواب ہیں سوچوں کے تھرو آپ سچ دیکھ ہی نہیں سکتے امریکہ اور یورپ میں دو چیزیں ہیں لیسیجک ایسیڈ اور میسکلین ان دونوں چیزوں کو لینے سے انسان دن میں بھی ایسے خواب دیکھتا ہے جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے یہ دو ڈرگز ہیں ان ڈرگز کو لینے سے انسان دن میں جو دیکھنا چاہے وہی اسے دکھائی پڑتا ہے لوگ یہ ڈرگز لیتے ہیں اور گھنٹو کھو جاتے ہیں کسی اور دنیا میں کھو جاتے ہیں ہر سوچ آپ کو اب سچ رگے گی ہم سب بھی نشے میں بدمست ہیں جب انسان جاگ جاتا ہے سوچیں مر جاتی ہیں تو پھر سچ دکھائی دیتا ہے بدھا جگہ ہوا ہے اس لئے سوچوں سے فری ہے رومی سوچوں سے فری ہے اس لئے جیسے بھی سوچیں آپ کے مہین میں چل رہی ہیں ان کے بارے میں اویر رہیں اویر رہنا بہت ضروری ہے تھارٹس کی اوینے سے آپ محروم ہو تو آپ کی زندگی جہنم ہے پھر آپ اُلجے ہی رہو گے جس شخص کو یہ ایکسپیئنس ہو جاتا ہے کہ نہ وہ بارڈی ہے اور نہ ہی وہ سوچ ہے تو پھر وہ اپنی حقیقی شراخت تک پہنچ جاتا ہے ایسے ہی جیسے بدھا پہنچا ہے ایسے ہی جیسے رومی پہنچا ہے ایسے ہی جیسے منصور پہنچا ہے ہم جسم اور سوچ میں اٹھ کے پڑے ہیں ہم جسم اور سوچ میں اٹھ کے پڑے ہیں جب تک جسم اور سوچ سے لکھ لوگے نہیں تب تک روح کی گریوٹیشن آپ کو اپنی طرف کھینچے گی نہیں جیسے کوئی شخص اپنے گھر کی چھت سے کھوٹتا ہے تو اس کا کام صرف کھوٹنا ہے نیچے زمین اپنی گریوٹیشن تو خود اسے کھینچ لے گی بڑے بزرگ ایک بات کہتے ہیں کہ تم ایک قدم خدا کی طرف بڑھاتے ہو خدا تمہاری طرف دس قدم بڑھاتا ہے بس ایک قدم اٹھاؤ باڈی اور سوچ سے آگے بڑھو آگے سچی سچ ہے